سورہ آراف کے تیرون رکو کا آغاز ہے اور یہ نوے پارے کا تیسرا رکو ہے سورہ آراف کی آیت نمبر سو اس میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے لوگوں سے بات والوں نے عبرت کیوں حاصل نہ کی کہ جو خندرات موجود ہیں پچھلی قوموں کے آثار موجود ہیں اجڑ ہوئے مکانات اور اجڑی ہوئی بستیاں موجود ہیں جو قبرستان مردوں سے بھرے ہیں کیا وہاں جا کر انسان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی کہ ایک نیک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے یعنی پہلے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور اب بعد والے زمین کے مالک ہیں کہ ان لوگوں کو اتنی ہدایت نہ ملی کہ وہ غور کرتے اگر ہم چاہیں تو ان پر آفت پہنچائیں بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے سبب جس طرح ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا تو کیا انہیں ان واقعات سے اور ان کی بیبسی دیکھ کر باد والوں کو کیا عبرت حاصل نہ ہوئی وَنَتْبَعُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پھر وہ سنتے نہیں ہیں یعنی وہ نصیت کو قبول نہیں کرتے تلک القرآن یہ وہ بستیاں ہیں قوم نوح قوم آد قوم ثمود قوم لوت قوم شعیب علیہم السلام کی وہ بستیاں ہیں جن کا ذکر کیا گیا نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَائِهَا ہم آپ پر ان کے واقعات کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور کافر یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ضرور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تو وہ مرتے دم تک اس قابل نہ ہوئے کہ ایمان لائیں بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ اس پر ایمان لائیں جسے وہ پہلے جھٹلا چکے یعنی ان لوگوں نے جس حق کو جھٹلا دیا تو ایسا جھٹلایا کہ مرتے دم تک پھر وہ ایمان لے کر نہیں آئے ایسے ان کے دل سخت تھے قدالکہ اسی طرح یتبع اللہ اللہ مہر لگا دیتا ہے على قلوب الكافرین کافروں کے دلوں پر وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحْدٍ اور ہم نے ان میں سے اکثر کو بات کا سچا نہ پایا یعنی وعدے انہوں نے کیے مِنْ أَحْدٍ بڑے وعدے کیے کہ اے اللہ اس مسئیبت کو دور کر دے اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے اب ہم ہدایت پذیر ہو جائیں گے وعدے انہوں نے بڑے کیے لیکن اکثر لوگ بعد میں اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے نافرمان نہیں کیا وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور بے شک ہم نے اکثر کو نافرمان پایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ پھر ان لوگوں کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ بھی آیاتنا موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فِرْعَوْنَ اور اس کے درباریوں کی طرف فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے ہماری نشانیوں پر زیادتی کی یعنی ان نشانیوں کو جھٹلا دیا اور انہوں نے کفر اختیار کیا فَانْظُرْ تو دیکھو غور کرو سوچو کیف کان عاقبت المفسدین فساد کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا فرعون اے فرعون اِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک میں رَبُّ الْعَالَمِينَ کا رسول ہوں حقیقن عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ یہ بات ثابت ہے یہ بات ایک حقیقت ہے کہ مجھے لائق نہیں ہے کہ میں اللہ پر جھوٹی بات کہوں میں اللہ کے اوپر اللہ کے بارے میں جو بات کہتا ہوں وہ سچ ہی کہتا ہوں حقیقن عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ ثابت ہے یہ بات کہ میں کہوں اللہ پر إِلَّا الْحَقِ صرف و صرف حق بات قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَا میں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا مِرْ رَبِّكُم انبیاء کا وہ وطن ہے قَالَ آپ نے نشانی کے طور پر آپ نے لاتھی فیرون کے سامنے پھینک دی فَإِذَا هِيَا سُعْبَانٌ مُّبِينَ وہ اچانک یقدم فَإِذَا یہ یہاں پر اچانک کے معنی میں بڑی پلک جھپکنے میں اچانک وہ سُعْبَانٌ مُّبِينَ بہت بڑا ازدہہ بن لیا ایک ظاہر ازدہہ بن لیا حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا یہ ازدہہ تھا اس کا رنگ زرد تھا اور وہ مو کھولے ہوئے تھا اس کا مو اتنا بڑا تھا کہ پورا محل مو کے اندر آ جائے زمین سے ایک میل اونچا اپنی دم پر وہ کھڑا ہوا ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا اور دوسرا جو ہے وہ شاہی محل کی دیوار پر رکھا پھر فرم کی طرح اس نے رخ کیا فرم جو ہے اپنے تخت سے کود کر بھاگا اور وہ ایسا بھاگا کہ آٹھ دن تک اس کے بعد پھر فرم بے ہوش رہا اور لوگوں کی طرف جب اس ازدہ نے رکھ کیا تو ہزاروں کافر خوف کے مارے اسی میں ان کا دم نکل گیا اور کئی جو ہے وہ آپس میں جب بھگدر ہوئی تو کئی کافر کچل کر ہلاک ہوئے فرم اپنے اپنے کمرے میں بھاگ گیا اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اے موسیٰ اس رب کی تمہیں قسم ہے کہ جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے اس کو پکڑ لو میں ایمان بھی لے آؤں گا اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج بھی دوں گا لیکن اس کے بعد اس نے ایمان لانے سے انکار کیا وَنَزَعْ يَدَهُ وَاوْمَنِ اور نَزَعْ مَنِ کھیچا یدہو اپنا ہاتھ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی یہ دکھائے کہ اپنا سیدہ ہاتھ گریبان میں ڈالا اور گریبان میں ڈال کر اپنی بغل سے ملایا اور ملانے کے بعد پھر اس کو باہر نکالا فَاِدَهِيَ بَيْضَعُ لِلنَّاظِرِينَ تو اچانک اسی وقت وہ بیضا سفید ہو گیا روشن ہو گیا لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے جگمگانے لگا اس کی روشنی اور چمک ایسی تھی کہ سورج کی روشنی پر غالب آگئے دونوں موجزات دیکھ کر پھر انتو سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں فیرون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ایمان لے آؤں گا پھر اس نے سوچا کہ سب سے پہلے میں حامان کو خبر دوں حامان کو بلایا جو اس کے وزیر تھا فیرون کہنے لگا دیکھو یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ جو موجزات دکھا رہے ہیں یہ سچے موجزات ہیں میں نے تو ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب تم بھی ایمان لے آؤ تو حامان نے اس سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ تین سو برس تک ہمیں بے حقوب بناتا رہا اور کہتا رہا کہ میں خدا ہوں میں خدا ہوں اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل سباب کے غلام ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک فرد ہیں تو اگر آپ ایمان لے آئیں گے تو بنی اسرائیل آپ پر حاکم ہو جائے گی تو کیا آپ غلاموں کو اپنے اوپر حاکم بنانا چاہتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی فیرون کی رائے بدل گئی اور اس نے پھر کفر اختیار کرنے کا عظم کر لیا یعنی کفر تو تھائی اس نے عظم کر لیا کہ اب میں کفر پر ہی رہوں گا اور اس نے زد کو اختیار کیا واقعی برے کی صحبت بڑی خطرناک ہوتی ہے اور بساوقات جس طرح جنات میں شیطان ہے نا اسی طرح جو انسانی شیطان ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور ان کے مشورے لوگوں کی ذہنوں کو تبہ کر دیتے ہیں تو اگر فیرون حامان سے مشورہ نہ لیتا تو اس کا تو پورا عظم تھا کہ صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آؤں گا مگر حامان کی گفتو کو سن کر اس کا ذہن بدل گیا اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی صحبت سے اور برے مشوروں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے لیکن بات یہ ہے کہ فیرون کا ضمیر تو ملامت کر رہا تھا مگر دنیا کی محبت مال کی محبت اس پر غالب آئی تو مال کی محبت کی وجہ سے کفر سے توبہ نہ کی اور کفر پر ہی وہ برقرار رہا جیسا کہ عمر بن سعاد واقع کربلا کے موقع پر عمر بن سعاد کو جب یہ کہا گیا ابن زیاد نے کہا کہ یا تو تو امام حسین کا مقابلہ کر اور لشکر لے کر جا اور ان سے مقابلہ کر یا پھر رے کی حکومت کا خیال اپنے دل سے نکال دے تو عمر بن سعاد ساری رات یہی سوچتا رہا کہ میں کیا جواب دوں تو عمر بن سعاد کا غالباً بھتی جاتا یا بھانج جاتا اس بچے نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے آپ آج پوری رات سوئے نہیں ہیں بڑے پریشان ہیں تو اس نے کہا کہ پریشانی کی وجہ یہ ہے ایک طرف آخرت ہے دوسری طرف دنیا ہے اگر امام حسین کے مقابلے میں جاتا ہوں تو آخرت برباد ہوتی ہے پر نہیں جاتا تو رے کی حکومت چلی جاتی ہے تو وہ بچہ تھا لیکن حقیقتاً وہ سردار تھا اس نے کہا یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے پوری رات آپ نے برباد کی آخرت کے مقابلے میں دنیا یہ اس کا کوئی مقابلہ ہے آخرت تو دنیا کا مقابلہ ہو تو آخرت ہی ہمیں لینی چاہیے اور یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے بیٹا تم کہتے تو صحیح ہو مگر دل کا کیا کروں رے کی حکومت کی خیالات دل سے جاتے نہیں ہیں اور پھر آخر کار صبح عمر بن سعاد نے اپنی بدبختی کا فیصلہ کر لیا اور آخرت کے مقابلے میں رے کی حکومت کو فوقیت دی حضرت امام حسین کا مقابلہ کیا آپ کو شہید کیا اور پھر ابن زیاد کو یہ ریپورٹ پہنچانے کے لیے کہ میں نے بالکل کام صحیح کیا ہے شہدہ کے جو جسم تھے تو حکم دیا کہ گھوڑوں سے انہیں روندہ جائے اور عمر بن سعاد کے حکم پر یزیدی فوجیوں نے گھوڑے دڑائیں شہدہ کے جسموں پر لیکن اس سے نہ رے کی حکومت ملی نہ یہ کوئی ترقی کر سکا بلکہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئے خسیر الدنیا والآخرہ تو فیروند کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ اس نے دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کیا اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمان لے موسیقا